ای آر نیوز انڈیا چلوں کہ ابھی حال ہی میں جو مدہ ہے وہ سب سے بڑا مدہ دیش کے کسانوں کا ہے خبر یہ ہے کہ دلی پولیس کی سپیسل سیل نے ایک پترکار کو گرفتار کیا ہے اور اس پر آروپ ہے کہ وہ چائنہ سے یعنی چین سے جاسوسی کر رہا تھا اور اس جاسوسی کے چلتے اس نے پچھلے سال ڈیڑھ سال میں چالیس لاکھ روپیا اب تک کما لیا ہے یعنی وہ ہر ایک جاسوسی کے تقریباً ایک ہزار ڈولر لیتا تھا آپ کو بتا دیں کہ دلی پولیس کی سپیسل سیل نے اس پترکار کے ساتھ ساتھ ایک مہیلہ جو کی چینی مہیلہ ہے اور اس کا صحیح ہوگی ایک نیپالی کو بھی گرفتار کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ کینڈری خفیہ ایجنسی نے اس فریلانس پترکار کو چودہ سپتمبر کو گرفتار کیا تھا کچھ ثبوتوں کے چلتے اور جب ان کو ریمائنڈ پر لیا گیا تو ساری چیزیں نکل کر سامنے آگئی یہ سامنے آیا کہ وہ ایک گوپنی جانکاری دینے کے بتلے سو ڈولر تک لیتا تھا اور اب تک اس نے پچھلے سال ڈیڑھ سال میں چالیس لاکھ روپیا کما لیا ہے راجیب شرمہ نام کا یہ پترکار ہے جس کو چین کی جاسوسی کرنے کے چلتے پکڑا گیا ہے گرفتار کیا گیا ہے لیکن اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کیا ہمارے دیش کا میڈیا جو لگتار فالتو کے مدوں میں ویست ہے اور اس دیش کے مدوں پر کوئی بھی دھیان نہیں ہے کیا اب اس دیش کی شرقصہ سے جڑ ہوئے معاملے کو کیا وہ اہم مدہ بنائیں گے کیا اپنی پرائم ٹائم ڈیبیٹ میں اس مدے کو دکھائیں گے ایسا اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ جو پکڑا گیا جاسوس ہے اس کا نام کوئی اور نہیں ہے بلکہ راجیب شرمہ ہے کیونکہ وہ چین جو لگتار بھارت کے خلاف بھاگی تیبر دکھا رہا ہے اور بھارت اور چین کے بیچ سرحد پر لگتار ویواد جاری ہے ابھی حال ہی میں ہمارے دیش کے بیس جوان بھی شہید ہوئے تھے اور اب ایسے میں یہ خبرانہ کی پترکار برادری سے جڑا ہوا سخص جو کی فریلانس پترکار ہے وہ چین کی جاسوسی کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے تو سب سے بڑا اہم مدہ یہ ہے کہ کیا اب گودی میڈیا اس راجیب شرمہ نام کے پترکار کو دکھائے گی کیونکہ کہیں نہ کہیں گودی میڈیا لگتار مددوں سے دھیان بھڑکانے کا کام کرتی آ رہی ہے اور اب ایسے میں دیکھنا یہ ہوگا کیونکہ لگتار گودی میڈیا کا پروپاگینڈا یہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا نام انہیں لگتا ہے کہ یہ نام کو لے کر انہیں ٹی آر پی بٹوری جا سکتی ہے جس طرح سے تبلیگی جماعت کو انہوں نے بدنام کیا تھا کئی مددوں پر ٹکڑے ٹکڑے گینگ کا وہ ذکر کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں چلاتے ہیں لیکن اب جب جاسوس کا نام راجیب شرمہ ہے تو دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کیا گودی میڈیا اس پر اپنی پرائیم ٹائم ڈیبیٹ کرائے گا کیا ارنب بوسوامی لگتار اپنا گلہ پھاڑ کر یہ کہیں گے کہ دیش کے خلاف جس طرح سے شڑی انتر یہ جاسوس پترکار کر رہا تھا کیا اس کو اپنے سپیشل پروگرام میں دکھائیں گے یہ بہت بڑا سوال ہے اس کے علاوہ جتنے بھی اینکرز ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کنگنا رناؤت کو انصاف دلانے کے لیے لگتار آواز اٹھا رہے ہیں جبکہ کنگنا رناؤت کا تو کوئی مددہ ہی نہیں ہے لگتار ان کے جھونٹوں کا پردہ فاش ہو رہا ہے لیکن اس کو دیش کا سب سے بڑا مددہ بنانے میں لگے ہوئے ہیں لیکن اب جب ایسی خبر سامنے آئی ہے تو دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ گودی میڈیا اس پر کس طرح کا ریاکشن دینے والی ہے ایک بات اور میں جاتے جاتے آپ کو بتا دوں کہ اگر یہاں پر راجیب شرمہ کی جگہ کوئی اور نام ہوتا تو سوچئے ہمارے دیش کے یہ پترکار کس حد تک بولنا شروع کر دیتے اور کس طرح سے یہ ایک پوری کمیونٹی کو ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کرتے یہاں پر میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پر اس پترکار کی کمیونٹی کو ٹارگیٹ کیا جائے بلکہ یہ دکھانے کی کوشش ہے کہ جو غلط ہے اس کے خلاف بولا جائے اور اس کو سامنے لائے جائے اس خبر میں صرف اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے ای آر نیز انڈیا شکریہ